میرے رب کی قسام کوئی آموچ کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موچ تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موچ تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال مل کو موچ تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کی خوشی کو موچ کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عورت سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی اگر حقا و عبقا خوشیاں اللہ دیتا ہے آسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کے خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے چھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری مہار تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ میرے ایک شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی تو ایسا ہی بدنے کی ہو جائی ہے اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہیں خنجریں تیغی نشد ہمچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرکس نشد مولا یا روم تا غلام شمس تبریز نشد مولونا روم اور شانس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں پونیا میں ترکی کا شہرہ پونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولونا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ ایک بار فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا سدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں ہاں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ رواہی لکھی یہ نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا دھیر لگا ساتھ خوز تھا شمس تبریز دہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں مجوتا بھی نہیں تھا پگڑ ساباندہ ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے این چیست کتابیں پڑھیں تھے این چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں بڑے تکبر سے کہا یہاں اس کے تو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑھے انہیں پوری کتابوں کو یوں تھکا دیا جاکہ حوز بھی گر گئی تو مات حوز تھا شمس تبریز دہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں مجوتا بھی نہیں تھا پگڑ ساباندہ ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے این چیست کتابیں پڑھیں تھے این چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں بڑے تکبر سے کہا یہاں اس کے تو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑھے انہیں پوری کتابوں کو یوں تھکا دیا جاکہ حوز بھی گر گئی تو مولانا رومنس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے و نام رادہ ایک ہی کی تو ایک گڑا کوئی اون کمپیوٹر ریپے بھی جو میں دلوی ریکارڈ لما تھا وہ یہ تو نے کیا 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 تو اس کا رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک ملٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بڑھ لیئے این چیز نہیں جانتا تو اب شام صرف ریز بڑی معصومیوں سے بولے یہ آست کہ تُو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا جو تُو نہیں جانتا پھر وہ فنسفہ رہ گئے مندق بھی رہ گئے پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چپ پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تصریم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت لینی ہے پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں میں اس دن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو ابھی آپ لو نعرہ نہیں لگا رہے تھے یہ کچھ ہی کا اظہار ہوتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لے کرنا ہے وہ کہیں گے تم کیوں ہے مر رہی عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا ہوں جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نہ لیپاس ہو تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فوہ فی عیشت الرعوضیہ فی جنت عالیہ بطو سہیدانیہ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیال ہوم آئیڈیال لائف دیکھو اچھو دنیا آئیڈیال ہوم بھی نہیں آئیڈیال لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پاتشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیال لائف اب شروع ہو گی تجھے ہو آئیڈیال لائف مبارک ہو کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت میں کیا اس میں بطو سہیدانیہ پھلوں کے خوشیں چھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کرے کلو کھاؤ وشرف پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤگے بیماری کوئی نہیں پکانا کوئی نہیں پیوگے بیماری کوئی نہیں پشا کوئی نہیں کیوں بیمار اصلحتم فی الائیام ملخالیہ مجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر گئے آج اس کا صلح ہے کہ جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ موت مر گئی بڑا پا مر گیا دکھ مر گئی خم مر گئی بشانیاں مر گئی شرمندگیاں مر گئی ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا اہرے عزیزوں ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بارٹنی نہیں وہ سالوجی نہیں وہ فیزیکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف ہیں سبحانہ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچ رہا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلب تیرے ہیں تو میرے عزیزوں اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کے ڈگریوں کے محتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کے ڈگری کی محتاجی نہ رہے تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں یا تو ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنیں نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے میری نسل میں صرف ڈگری کا شو کریں گے کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جوب مل جائے میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے چھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتیں چھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّ اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے چاہے چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا در مصطفیٰ پر چھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے ذرا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ خطنہ ماں کے بیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ ناف اور آنکھ کٹی ہوئی تھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی وہاں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بنتیسر آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ہے فل سجدہ کھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں گئے سجدے وہ لمبہ سجدہ بھی لمبے سجدے کے بعد یہاں اس آج پہ زر اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف کھائل کی اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو بیغام دیا کہ سجدے لائے ہونا وہ جی پڑی نہیں جانتی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا اے اے کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواز سے نے نہیں چھوڑی تو پاکیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش بٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ سے اصلا وما ملکت ایمانہم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا